بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی گجرات اور پروگرام فیکٹ فائل کے ساتھ میں ہوں حسنین چہدری آج کے پروگرام میں ہم ایک عجیب و غریب موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں ہم ایک ایسی قوم ہیں بیسیت پاکستانی مجھے یہ کہنے میں بہت زیادہ عجیب و غریب محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک جذباتی قوم ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ فیصلہ بھی کریں گے کہ یقیناً ہم ایک عجیب قوم ہیں غم منایا جائے کیا کیا جائے لیکن صورتحال میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پروگرام کو کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ آج میں نے برطانیہ لندن میں موجود امپیریل کالج کی ایک ریپورٹ پڑی جس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کرونا کے وجہ سے ہونے والی امواد کو بیان کی ہے وہ دیکھ کے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور دوسری طرف جب میں نے نگاہ دڑائی پاکستان کی عوام پہ بزاروں میں بے تہاشا رش سڑکوں پہ لگاتار چلتی گاڑیوں کی طرف نظر دڑائی تو بہت صورتحال نظر آئی اسی پہ آج کا ہمارا پروگرام ہے بات کریں گے ہم اپنی پاکستانی قوم کی حالات بہت سنگین ہیں دنیا میں اس وقت تین لاکھ بیس ہزار چھ سو بندے موت کے موں میں جا چکے ہیں کرونا کی بیماری کی وجہ سے لیکن ہم پاکستانی آج بھی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ بیماری موجود ہے اب بات کر لیں پاکستان میں اکثریت جو آبادی ہے وہ یہیں کہے گی کہ یہ ایک ڈراما ہے دنیا میں تین لاکھ بیس ہزار چھ سو لوگ مار چکے ہیں آگے جا کے میں آپ کو کچھ ممالک بھی بتاؤں گا کہ کن ملکوں میں کتنی کتنے امواد ہو چکی ہیں کتنے بندے مار چکے ہیں لیکن ہم پاکستانی آج بھی اس بات کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں بزار میں جائیں آپ کو رش نظر آئے گا سڑکویں گنجان آباد نظر آئیں گی اور جو اکثر کہنے کو مل رہا ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہیں ہے کہ پاکستانی شاید ہے اس عید کو اپنی آخری عید سمجھ کے شاپنگ کر رہے ہیں کہ یہ شاید آخری عید ہوگی اس کے بعد عید ہی نہیں آئے گی اتنا رش بزاروں میں کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کوئی ماسک نہیں کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں کوئی ہینڈ سانیٹائزر نہیں سب کچھ عام روٹین کے مطابق ہو رہا ہے ہم وہ قوم ہیں کہ جب ملک میں صرف چالیس کیس تھے تو ہم دس بجے ازانے دے رہے تھے ہم ہوف میں مبتلا تھے اکثریت نے ماسک پہنا ہوا تھا ملک میں سخت لاکڈاؤن تھا سڑکوں پہ جانے پبندی تھی پیٹرول پمپ تک بند کیا جا رہے تھے دکانیں بند تھیں مسجدیں تک بند تھیں اور آج جب کیسز کی تعداد چالیس ہزار ہو چکی ہے چالیس سے چالیس ہزار تو آج میں کوئی ماسک پہن رہا ہے اب بزار میں جا کے دیکھ لیں کوئی بندہ ماسک نہیں پہن رہا ہینڈ سانیٹائزر کوئی نہیں استعمال کر رہا سوشل ڈسٹینس نام کی چیز ہی کوئی نہیں کوئی احتیاطی تدابیر نہیں اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں اس وقت جو کرونا کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا جا رہا بلکل بھی نہیں کیا جا رہا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو پریڈکشن کیا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں چھ لاکھ اکانوے ہزار چھ لاکھ اکانوے ہزار لوگ مار جائیں گے اس بیماری کی وجہ سے یعنی جو ریٹین چل رہی ہے اس کی آپ کو ایک جلک نظر آئی ہوگی گزشتہ دو ہفتے پہلے شاہ ممود کریشی جو کے وزیر حرجہ ہیں انہوں نے بھی بیان دیا تھا کہ مئی کے آخر اور جون کے شروع میں پاکستان میں یہ مرض جو ہے اپنی پیک پہ جائے گا بہت زیادہ کیس نے ریجسٹرڈ ہوں گے ایز یوجول آپ کو گراف نظر آ رہا ہوگا کہ بیس مارچ سے لے کر آج تاکہ مسلسل گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے لیکن اختیاری تدابیر آج بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اس کی وجہ جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ شاید پاکستانیوں کو یقین ہے کہ کرونا نام کی بیماری وجود ہی نہیں رکھتی یہ ایک ڈراما ہے پتہ نہیں کیا ہے عدمیت یقین ہے لوگ کس طرح کنفیون کا شکار ہیں کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ بیماری موجود ہے اگر لوگوں کو یقین ہوتا کہ یہ بیماری ہے تو وہ ضرور احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے تو صرف معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے فیکٹس جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچانے کے لیے میں آپ کو دنیا میں دس بارہ ملک بتانے جا رہا ہوں جن میں موتیں ہوئی ہیں ویسے تو اس وقت دنیا میں دو سو سولہ سے زیادہ ملک ایسے ہیں جو کہ اس بیماری سے انفیکٹڈ ہیں جہاں پہ یہ بیماری موجود ہے لوگ ہترے میں ہیں لیکن جن میں زیادہ مواد ہوئی ہیں ان کی میں آپ کو فگر بتاتا ہوں اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے کیس ہیں جنہیں فار ایک زیمپل یا آپ ایک مثال کے طور پر لے سکتے ہیں اگر آپ کو نئے یقین کے مرض کوئی نہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی مرض موجود ہے اگر کیسز کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت چوالیس ہزار سے زیادہ کیسز موجود ہیں کرونا کے کنفرمڈ جو کیسز ہیں اور پاکستان اس وقت کرونا کی جو ورڈ انڈیکس ہے اس میں بیسویں نمبر پر موجود ہے پتہ نہیں پاکستانی آج بھی اس کو سیریس کیوں نہیں لے رہے کل کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح جو بزاروں میں جو حشر بپا کیا ہوا ہے ہمارے لوگوں نے کس طرح دجھیاں بکھیری جاری ہیں احتیاطی تدابیر کی اس کی ایک جلک آپ کو دکھائیں گے لوگوں کے حیلات بھی آہ تک پہنچائیں گے لیکن آج میں آپ کو پروگرام ہتم کرتے ہوئے چند ایسے جو نامی نیٹ بندے ہیں جو مشہور و معروف بندے ہیں جنہیں کرونا ہوا ہے ان کی آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے سندھ کے سینیٹر سعید گنی صاحب ہیں جو کہ سینیٹر بھی ہیں اور سندھ میں وہ اہم ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں وہ کرونا پازیٹیو ہوئے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کرونا پازیٹیو ہوئے انہیں بھی یہ مرض ہوا اس کے علاوہ ایدی ویلفیر کے جو سربراہ ہیں عبدالستار ایدی کے بیٹے فیصل ایدی وہ بھی کرونا پازیٹیو ہوئے سندھ میں یہ صورتحال ہے کے پی کے میں چلے جائیں تو کے پی کے میں میاں افتحار حسین جو کہ اے ان پی کے جنرل سائیکٹری ہیں عوامی نیشنل پارٹی ان کے ایک بھائی ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں جب کہ جو اے ان پی کے میاں افتحار حسین ہے وہ خود بھی اس سے پاز رکھا ہے اگر دوسری طرف بات کریں پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی میں عمران اسماعیل کی آپ کو بات کی اس کے بعد جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں اسد کیسر صاحب اور ان کے گھر میں بھی دو بندے ایک ان کا غالباً بیٹا ہے اور بیٹی ہے وہ بھی اس سے انفیکٹرڈ ہوئے اب الحمدللہ وہ روبے صحت ہیں یہ ہوگی تمام سیاسی جماعتیں یعنی تمام سیاسی جماعتوں میں یہ مرض موجود ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہر وقت آپس میں لڑتی رہتی ہیں وہ ایک ڈرامے بے متفق ہو جائیں یعنی صرف امداد کے چکر میں وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں حالانکہ امداد ملے گی تو وہ صرف گورنمنٹ کو ملے گی پی ٹی آئی پیپرز پارٹی یا نون لیگ وہ کیا ہوں اس میں شامل ہوں گی پر اگر اداروں کی بات کریں تو پاک فوج بی ایس و انفیکٹڈ ہے میجر گزشتہ دنوں شہید ہوئے ہیں تو ہم بارڈر پہ وہ ڈیوٹی دے رہے تھے اگر پنجاب پولیس کی بات کی جائے تو پنجاب پولیس کے بھی کئی جوان شہید ہو چکے ہیں پاکستان سندھ میں بھی جوان شہید ہوئے ہیں کراچی میں ایک کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں ایسے اگر ڈاکٹر حضرات کی بات کیجئے تو سب سے پہلی جو شہادت ہوئی تھی وہ پولتستان میں ایک ڈاکٹر اسامہ شہید ہوئے تھے اس کے بعد گجرات میں ایک نرس تھیں وہ بھی ایسے انفیکٹڈ ہوئیں حالانکہ وہ پہلے کمزور تھیں لیکن وہ اس مرض کی وجہ سے شہید ہوئیں یہاں آہر میں جاتے جاتے میں آپ کو بطور اگاہی بطور انتباہ جو اب بھی ریسینٹلی شہید ہوئے ہیں لاہور میں جو فتحگر مغلپورا کے رہاشی کانسٹیبل رمضان عالم ان کا آپ کو پیغام بھی سنواتا ہوں کہ وہ بھی کنورنہ سے انفیکٹڈ ہوئے پھر اس مرض سے لڑتے لڑتے جان کی بازی ہار گئے سی سی پی لاہور نے یہ کہا ہے کہ میں آئی جی سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں شہید کا پیکج دیا جائے اور ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ وہ واقعی شہید ہیں جو اس بیماری سے لڑتے لڑتے دنیا سے گئے ان کا بیان سنیئے کہ وہ واقعی اس مرض سے متاثر ہوئے اور پھر اس مرض کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے تو آپ سب یہ پیغام سنیں تو پھر آہر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ پیغام سن کے بھی آپ لوگ اس نتیجے پہ پہنچیں اپنے کوشش کریں کہ بغیر ضروری کام کے گھروں سے نہ نکلیں اگر گھر سے باہر جاتے ہیں تو ماسک پہنیں اور احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں آپ کو بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کی ویڈیوز مل جائیں گی حکومتی علانات مل جائیں گے اجتہارات مل جائیں ان پر عمل کریں آج کے اس پروگرام فیکٹ فائل میں اتنا ہی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ تمام آفیسر بیک دوزار دو کا رمضان عالم کی طرف اسلام تمام بھائیوں سے میری صحت کے لئے اپیل ہے مجھے کرنا ہوا ہے اور میں جناب سٹیٹل میں ایڈمیٹ ہوں میری تمام بھائیوں سے گزارش رہ کے میرے لئے دعا کریں میرے لئے صحت کے دعا کریں تمام بھائی آمین سمامین اللہ خیار کرے آپ سب کو بھی رحم کرے اور خیال موسیقی موسیقی